بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو جی کیسی گرمیاں گزر رہی ہیں آپ لوگوں کی شکر اللہ کا یہاں پہ موسم بہت اچھا ہے تھوڑی دیل کے لیے باہر آئے ہیں اس کے علاوہ جی میں آپ کے ساتھ آج بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور وہ ہے چکن شوارما کی جو کہ ہم سب کا بہت فیورٹ ہوتا ہے تو آج میں اس کو گھر میں بنا رہی ہوں بہت ہی ایزی وے میں اس کے لیے مجھے چاہیے ایک سلامی جو کہ میں نے چکن سلامی لے لی ہے اور یہ حلال ہے اگر آپ کو ایزی لی آویلیبل ہے تو آپ یہ ضرور لیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اس کو میں بہت ہی پتلا سا کاٹ لوں گی آپ چوری کے ساتھ بھی کاٹ سکتے ہیں تو میں کٹر سے اس کے کاٹ رہی ہوں کہ بہت ہی پتلے پتلے سے اچھے لگیں گے تو بلکل ایسا ہی ٹیسٹ آئے گا جیسا بازار جیسا شوارما ہوتا ہے تو اس طرح سے میں نے ان کو پتلا سا کاٹ لیا ہے تو اب ان کو فرائے کریں گے ایک پین میں میں نے بلکل تھوڑا سا ککنگ آئل شامل کر لینا ہے اور تقریباً ایک چمچ میں نے اس میں تیل شامل کیا ہے اب اس کے ساتھ ہی اس میں جو شوارما کے بھی میں نے چکن سلائس کاٹ کرکے ہیں وہ ڈال دیں گے تو اس میں نمک نہیں ڈالیں گے کیونکہ نمک آل رڈی اس میں کافی زیادہ ہوتا ہے تو بس ہلکے پھلکے سے مسالے ڈالیں گے تو اس میں میں نے ڈال دی ہے جی بلک پپر ایک پینچ جتنی کالی میچ اور ساتھ میں تھوڑی سی کسوری میتھی خوشبو کے لیے شامل کریں گے اور ساتھ میں ہافٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی تندوری مسالہ جسٹ فور ٹیسٹ تو آپ اپنی ملزی سے کوئی سے بھی مسالہ جات اس میں شامل کر سکتے ہیں بہت ہی مزی کا یہ چکن جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ بہت ایزی وے ہے چکن شوارما گھر میں بنانے کا اس کی اوثینٹک ریسیپی نہیں ہے لیکن یہ میرے سٹائل میں میں نے اس کو تیار کیا ہے کیونکہ ہمیں بہت پسند ہے اور گھر میں یہ اس طرح سے ایزی بن جاتا ہے اور ٹیسٹ بیس کا بلکل ویسا ہی آتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے پتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا تو اس کے ساتھ جی میں نے یہ چھوٹے چھوٹے سے نان بنائے تھے گھر میں اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی وے میں چھوٹے چھوٹے سے نان بن جاتے ہیں ساتھ میں میں نے سیلڈ تیار کر لیا ہے اور اس کو میں بناؤں گی گریل میں تو جی جو نان ہے اس میں میں نے چکن جو ہے وہ لگا کے تو اس کو گریل میں ڈال دیا ہے سینوچ میکر میں اور جب گریل مارک اچھے سے آ جائیں گے تو میں بس اس کو نکال لوں گی تھوڑا سا کرسپی کر کے تو اس کو لگتے ہیں پانچ سے چھے منٹ اور بہت ہی اچھے سے دیکھیں جی گریل مارک آ چکے ہیں تو بس اب میں اس کو نکال لوں گی تو جب یہ کرسپی سا تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں سیلڈ لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی اس میں چٹنیاں لگا سکتے ہیں سوسز لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسان ہو تو دیکھیں بہت ہی مزیدار سا یہ تیار ہو چکا ہے تو اب میں اس میں جو میں نے میکس سیلڈ تیار کیا ہے وہ لگا دوں گی تھوڑا سا اس میں ٹیماتر لگائیں گے ہری مرچے لگائیں گے اور پیاز لگائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کامیہ زیادہ جتنا پساند کرتے ہیں سیلڈ سے بہت اچھا لگتا ہے یہ فلیور بھی اس کا جو زیادہ ہو جاتا ہے جی تو چکن شوارما بن کے تیار ہے بہت ایزی ریسپی ہے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا مجھے تو یہ بہت پساند ہے اور اس کا ٹیسٹ بلکل بزار جیسے شوارما کے جیسا آتا ہے اس کے ساتھ میں تھوڑی سی مایونیز ڈال دی ہے آپ اپنی مرضی سے کیچپ ڈال سکتے ہیں مایونیز ڈال سکتے ہیں جو بھی سوسیز وغیر آپ کو پساند ہو وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں جی تو مجھے بتائیے گا کومنٹ کر کے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے نیکسٹ ریسپی آج کیا بنائی ہے تو جی آج میں بنانے لگی ہوں شامی کباب اس کے لئے میں نے ایک کپ دال جو ہے اس کو بھی گو کے رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں یہ میں نے مسالے لے لیے ہیں نمک لال میچ دھنیا اور زیرہ پاودر ہے گرم مسالہ ہے سب کو شامل کر دیں گے اور آپ چاہیں تو یہ پیکٹ کا مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں بھی وہی ساری چیزیں ہیں لیکن میں نے ان کو فرش گھر میں جو ہوتی ہیں وہ ڈالا ہے تو ساتھ میں اس میں ڈال دیں گے ایک بڑی پیاز اور لیسن اور اب ان کو ہلکا سا کریں گے میکس اور ساتھ میں ہی کیمہ شامل کر دیں گے آدھا کیلو میرے پاس کیمہ ہے اور ان کو میکس کر کے تو بس پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں پریشر میں پکا لوں گی تب ان کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اوپن کریں گے تو پانی یہاں پہ میں نے دو گلاس کے قریب ڈالا ہے تو بس جی یہ دیکھیں پانی ڈرائے ہو چکا ہے دال بھی گل گئی ہے اور کیمہ بھی گل چکا ہے تو اب ان کو کریں گے میش آپ چاہیں تو ان کو میکسی میں بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس میں کیمہ اور دال تھوڑی تھوڑی سی موٹی بھی اچھی لگتی ہے تو اس لیے میں ان کو ہاتھ سے کروں گی اور پھر ان کے میں کباب بنا لوں گی تو یہ بہت ہی ایزی وے ہے اور بہت مزددار سے کباب یہ تیار ہوتے ہیں آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے یہ آپ چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی اور بہت ساری کھانوں کے ساتھ کباب جو ہے یہ بنایا جا سکتے ہیں اب بنا کے ان کو فریز کر لیں تو کافی عرصہ چلتے رہتے ہیں تقریباً ایک ماہ تو چالی جاتے ہیں تو جی بس یہ آج کی میری دو ریسپی تھی اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اور نیکسٹ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بس ان کو بنا کے میں تھوڑی دیر پہلے فریزر میں رکھوں گی جب یہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو یہاں پیکٹ میں ڈال کے رکھ دوں گی تو یہاں کنٹینر میں ڈال کے رکھ دوں گی اس کے علاوہ جی شام کوم تھوڑی دیر واک کرنے چلے گئے تھے کیونکہ واک کی ریٹین پھر سے حراب ہو چکی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ سٹارٹ کاری لینے چاہیے تو جی یہی تھی آج کی میری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگی ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنوں کا بہت سارا حیال رکھیں اللہ حافظ